بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کا بازار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینے میں شرابور تھا تاجر کا سارا مال اچھے دھامو بگ گیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار تھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بگ گیا تو وہ اسے فوراں ہی بیج دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا ہے تاجر نے کہا میں نے تو اتنے میں لیا ہے اتنے کا ہی دے دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی مکہ سے ابو حضیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحمدلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لئے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بھی جیار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے حمرہ تھی وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حضیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان بن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے ابو حضیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئی گھر آ کر انہیں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنی مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت عبو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لئے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہذا اب بیری طرف سے تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کی سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا حضرت عبو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن جات بھی کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لئے امام قرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا دیا گیا اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیاتیں قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک سکوت تاری ہو جاتا اور رہ گیری ٹھٹک کا رہ جاتے ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں کچھ دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خود چادر سنبھاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں پیدا کیا دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو سالم مولا ابو حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جامع شہادت نوش کیا اللہ پاکی کروڑھا رحمتے ہوں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ پر